اسلام علیکم خوش آمدیدن ویلکم ٹو انیمیلیا ڈاٹ پی کے میں ہوں آپ کا بیٹ ڈاٹر فرکان میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ڈوکس کی کس ایج پر گروت زیادہ ہوتی ہے کس ایج پر وہ اپنی گروت سٹاپ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ فیکٹرز بھی بتاؤں گا ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کون سے سائز کے ڈوکس کس ایج پر کتنا گروت کرتے ہیں اس کے علاوہ کس ایج پر وہ اپنی گروت کو سٹاپ کر دیتے ہیں جو فرس فیکٹر ہے وہ ہے جنڈر ہمیشہ جو فیمیز ہوتی ہیں وہ سمال ان سائز ہوتی ہیں جو میلز ہوتے ہیں وہ لارج ان سائز ہوتے ہیں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے جنیٹک فیکٹر دیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس کس سائز کے تھے اگر وہ چھوٹے ہیں تو پوسیبیلیٹی ہے کہ جو پپیز ہوں گے وہ بھی چھوٹے پیدا ہوں گے ان کے ایسا اگر مدر بڑی ہے یا میل چھوٹا ہے یا مدر چھوٹی ہے یا میل بڑا ہے تو پوسیبیلیٹی ہوگی کہ کچھ چھوٹے بچے پیدا ہوں گے کچھ بڑے بچے پیدا ہوں گے جو تھرڈ فیکٹر ہے وہ ہے نیوٹرنگ ان سپینگ نیوٹرنگ ان سپینگ بھی بہت زیادہ ایمپورٹن رول پلے کرتی ہے انیمل کے سائز کو مینٹین رکھ نہیں ہے اس کی گروت کے حساب سے اور جو فورت پوائنٹ ہے وہ ہے نیوٹریشن اگر آپ اپنے انیمل کی نیوٹریشن کو مینٹین رکھیں تو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ جو پپیز ہیں وہ لارج ان سائز رہ سکتے ہیں کچھ سمال ان سائز رہ سکتے ہیں ہمیشہ نیوٹریشن ڈیپینڈ کرتی ہے بریڈز کے ساتھ سے اگر آپ سمال سائز کے بریڈز کی نیوٹریشن لیں تو وہ کم ہوگی لا سائز کی زیادہ ہوگی اس کے علاوہ اس کے دوسرے فیکٹرز کو دھیان میں رکھا جاتا ہے کہ ان کی واک کتنی ہے بریڈز کیا ہیں ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں بریڈ ٹو بریڈ بھی ویری کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اقصد سائز کتنی ہے اور اس کا جو میٹابولزم ہے وہ کتنا ہے اگر سمال سائز کی بریڈز کی بات کی جائے جن کی گروہ فور ٹو سکس منس پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو ان کا ویٹ ہوتا ہے وہ لیس دن ٹونٹی فائیو پاؤنڈز ہوتا ہے اور جو ان کی جو گروہ سٹاپ ہوتی ہے وہ آرموست ٹین ٹو 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 منس اگ ہوتی ہے یہ سمال سائز بریڈز کی میں نے آپ سے بات کی ہے جو سمال سائز بریڈز کے اندر ہیں وہ ہے یوکشائٹ ٹیریئر پودل اس کے علاوہ شیڈزو بگرہ یہ سمال سائز کی بریڈز ہیں اور اگر میڈیم سائز کی بریڈز کی بات کی جائے تو جس میں بیگلز یا بیسٹ ہاؤنڈز بگرہ آ جاتے ہیں ان کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ آرموست ٹونٹی فائیو سے ففٹی پاؤنڈز کے درمیان میں ہوتا ہے اور جو ان کی ریپڈ گروت ہوتی ہے وہ آرموست ٹونٹی پوائنٹ 3.5 منس کے درمیان ہوتی ہے ان کے اجگر ٹونٹھ prends اگر ایک چھوٹا سا پپی ہے اگر اس کا کوئی ویٹ ہے 4 کج اور ٹونٹو ٹونٹھر پوائنٹ ویٹ مکنز کے درمیان میں اس کا ویٹ دبل ہو جاتے اور ریپڈ گروت ہوتی ہے جو اس کیپھٹ ہوتا ہوتی ہے وہ آرموست ٹو 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 ٹونٹھ مٹھ درمیان میں منا ہوتاتا ہے اگزمپل میں نے آپ کو بتا دی کہ جو بیگلز ہیں یا بیسٹ ہاؤنڈز ہیں اس میں یہ بریڈز کنسیڈر کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر لارج بریڈز کی بات کی جائے لارج بریڈز میں ریٹریور جرمن شیفر روڈ ویلر اس کے علاوہ لیبروڈار آجتے ہیں ان کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ آلموسٹ ففٹی پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے ان کی جو گروت ہے وہ ریپیڈ ہمیشہ ٹو ٹو فور منس کے درمیان میں ہوتی ہے ٹو ٹو فور منس کے اندر یہ کافی بہت زیادہ ریپیڈ گروت کرتے ہیں اس میں درمیان میں ان کی ٹیتنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے ہمیشہ اس ٹائم پیریڈ کے درمیان میں اپنے اینیمل کی جو فوڈ ہے اس پہ بہت زیادہ اپنے دھیان رکھنا ہے اس کو سٹریس فری رکھنا ہے ڈیزیس فری رکھنا ہے اس کو ویکسنیٹ کروائیں ڈیوم کروائیں اس کے علاوہ اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ پروپر رکھیں ویٹ سے کنسلٹ کریں کہ آپ کے انیمل کی کیا نیوٹریشن ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس مور دن ون پپیز ہیں تو ان کا ڈائیٹ چارٹ بنوائیں ویٹ سے ان کے بیہیوئر کے مطابق حیبیٹس کے مطابق ان کے ایکسرسائز کے مطابق اور جو لارڈ سائز کی بریڈز ہیں جو ان کی گروز ٹاپ ہوتی ہے وہ آرمون ایٹین منس تک ہوتی ہے اور جو ان کا بیٹ میں نے آپ کو پتایا وہ ففٹی پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے جائنٹ سائز کی بریڈز کی بات کی جائے ایک اندازے کے مطابق جو ان کی ریبیٹ گروز ہوتی ہے وہ آرمون فور ٹو ٹین منس کے درمیان میں ہی ہوتی ہے اور جو ان کی گروز ہے وہ سٹاپ آرمون ٹو ٹو ٹری یئرز تک ان کی گروز ہوتی رہتی ہے تھری یئرز تک ان کی گروز سٹاپ ہو جاتی ہے اور اس میں گریڈ نین ہیں سینٹ برنارڈ ہیں ہمیشہ جائنٹ سائز کی بریڈز ہیں ان کا پروٹین لیول کا آپ نے زیادہ دھیان رکھنا ہے آرمونس ٹونٹی ٹو پرسن سے زیادہ پروٹین ان کو پروائیڈ کریں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں بہت سارے برینڈڈ فوڈ اویلیبل ہیں جن کا پروٹین آرمونس ٹونٹی ٹو پرسن تک میچ کرتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہیں تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ